بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا کے بترین حالات ابھی آنے ہیں آئی ایم ایف میرا نہیں خیال کہ بیوٹن جہوری ہتھیات استعمال کرے گا صدر جو بائیڈن سودی عرب کو نتائی ہوتنا ہوں گے صدر جو بائیڈن امریکہ کی جانب سے افغان طالبان پر نئی پبندیاں جائنہ کی ٹکنالوجی میں بردری مغربی ممالی کے لیے انتہائی مسئلہ منی لانڈرینگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پرید نیب ترامین سے منظم کرپشن کو فروغ ملے گا سپریم پورٹ جیل جانے کے لیے تیار امران خان بطور وزیر اعظم تمام کاموں کی ذمہ داری میری جبکہ حکمرانی کسی اور کی تھی امران خان تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئیے نکنے یوکرین جنگ کے باعث خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر عالمی سطح پر اقتصادی ترقی کی رفتار آئندہ سال دو ہزار دیس میں سست رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے آئندہ سال عالمی معیشت کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ معاشی سکڑاؤ کا شکار ہو سکتا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کی تین بڑی معیشتیں امریکہ یورپی یونین اور چائنہ کی معاشی ترقی کی رحمیں ریکافیں ابھی تک مرکرا رہیں گی بدترین حالات تو ابھی آنے ہیں اور اکثریت کیلئے دو ہزار دیس کا ساتھ ہزاری یعنی ریسیشن کا سال ہوگا ان کے مطابقی یوکرین جنگ کے باعث عالمی معیشت کو جو جھٹکہ پہنچا ہے اس سے معاشی زخم ایک مرتبہ پھر کھل جائیں گے جو عالمی بابا کے بعد ابھی بھرنا ہی شروع ہوئے تھے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر معاشی بہران اور کرونا وائرس کی وبا کے بعد دو سال دو ہزار ایک کے بعد سے اقتصادی شرح میں مکمزور ترین سطح پر ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کی بڑی معیشتوں کی مجموعی ملکی پیداوار سال دو ہزار بائیس کے پہلے چھے ماہ میں سکڑی ہوئی ہے جبکہ چائنہ میں مسلسل لوگ ڈاؤن لگنے کے باعث اسے پروپو کی سیکٹر میں بہران کا سامنا ہے عالمی معیشت قصاد بزاری کے خطرے کو توٹال سکتی ہے لیکن معاشی ترقی دو فیصد سست ہونے کی انکانت ابھی بھی موجود ہیں سال انیس سو ستر کے بعد سے پانچ مطبع قصاد بزاری کا سامنا کرنا پڑا ہے جب انیس سو تیہتر میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جھٹکا لگا تھا انیس سو اکیاسی میں مہنگائی دو ہزار آٹھ کا معاشی بہران یہ تمام بڑی وجوہات ہیں جو عالمی معیشت پر افعنداز سوئی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کی جہوری ہتھیاروں کے استعمال کی دھنکی پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے جبکہ یوکرین نے مغربی ممالک سے مزید جنگی انداد کا مطالبہ کیا ہے ستمبر کے آغاز میں یوکرین کے کچھ علاقوں سے پسپائی کے بعد صدر پیوٹن کو ملکی سطح پر دباؤ کا سامنا ہے پیر کو انہوں نے روس کو کریمیا سے بلانے والے پل کی تباہی کے جباب میں یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل برسائے ہیں روس کا دعویٰ ہے کہ پل پر ہونے والا واقعہ یوکرین نے کروایا اور پیوٹن نے اس کا بدرہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا روس نے یوکرین کے کچھ علاقوں کا ریفرینڈم کے بعد اپنے ساتھ الہا کیا جس کی عالمی سطح پر مضمت کی گئی اور اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اسی طرح روسی صدر کئی بار جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھنگی بھی دے چکے ہیں جس پر مغربی ممالک میں تشریح پائی جاتی ہے جو بائیڈن نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ صدر پیوٹن نے صورتحال کا غلط اندادہ لگایا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ صدر پیوٹن کی اس دھنگی میں کہاں تک سچائی ہو سکتی ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کریں گے اس کے جواب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے اسی طرح نیٹو کے سکری جنرل نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر پیوٹن کی دھنگی کے بعد سے روس کی جوہری معاملات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی گئی دوسری طرف یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین شہروں پر میزائلوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے جس کو روکنے کے لیے جنگی آلات کی ضرورت ہے انہوں نے جی سیون کی قیادت سے دفاعی صلاحیت پڑھانے کے لیے مدد کی بھی درخواست کی روسی میزائلوں سے دس سے زائر شہروں کو نقصان پہنچا ہے ان کا مدید کہنا تھا کہ پچھلے چوبیس ہنٹے میں تیس سے زائر میزائل دا گئے ہیں ساتھ فیدائی حملے کیے گئے امریکی صدر جبائیدن نے کہا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو نتائج بھکنا ہوں گے صدر جبائیدن نے کہا کہ یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے مگر سعودی عرب کو نتائج بھکنا ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی امریکی مفادات کے خلاف ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ اوپٹ پلس نے نومبر سے تیل کی پیداوار میں یومیت بیس لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا ہے اوپٹ پلس کے فیصلے سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا خرشہ ہے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے صدر جبائیدن کا کہنا تھا کہ روس سے اتنی ہتھیار استعمال کرنے کی گلتی کبھی نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ امریکہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سورتحال پر گہری نظر رکھے گا یاد رہے دوستو کہ امریکہ کی جانب سے اوپٹ پلس نومالی کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ پیداوار میں کمی نہ کریں تہاں اس کے باوجود اوپٹ پلس نے پیداوار میں کمی کا اعلان کر دیا امریکہ نے سعودی عرب پر روس کے سامنے جھکنے کا اعظام آئیت کیا ہے جسے یوکرین پر حملے کے بعد روسی تیل کی قیمتوں میں مغرب کی جانب سے حتم کرنے پر اعتراض ہے امریکی حکام اپنے سب سے بڑے عرب اتحادی کو پیداوار میں کمی کے خلاف قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بلی اہد محمد بن سلمان نے امریکہ کی بات نہیں مانی خشوگی کا معاملہ اب بھی تنازعہ کا مرکز ہے محمد بن سلمان اور صدر جو بائیڈن کے درمیان جولائی میں دورہ سعودی عرب کے دوران بھی تلک جملوں کا تبادلہ ہوا تھا صدر جو بائیڈن نے جولائی میں کہا تھا کہ انہوں نے شہزادے کو بتا دیا ہے کہ ان کے خیال میں وہی ذمہ دار ہیں بائٹ ہوس کے ترجمان جان قربی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کاؤنگنس کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ سوچا جا سکے کہ اس تعلق کو آگے کیسے چلنا ہے سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے چیئر مین کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کی فروغز میں تمام توابن بند کر دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری توابن کے علاوہ تمام سیفیورگی توابن اور اصلے کی فروغز فوری طور پر بند کر دینی چاہیے صدر جبائیٹر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اس پر متبادل آپشن پر بھی بور کریں گے ان میں ممکنہ طور پر امریکہ کے زخائر سے دیل نکال کر فروغ کرنے اور برامدات کی حضن کرنے جیسے اقتامات شامل ہیں امریکہ نے طالبان وہنماؤں کو ویزا کے اجراء پر پبندیاں آئیت کر دی ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی پمالی میں ملوث طالبان اور دیگر اناثر کے بھی روکے جائیں گے امریکہ نے دیگر ممالک سے بھی طالبان وہنماؤں پر پبندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ افغان خواتین اور بچیوں پر جبر کے ذمہ دعویٰ کے خلاف امریکی اقتامات پر نئی پبندیاں آئیت کر دی ہیں افغانستان میں خواتین کو ملازمتوں کے مکمل انتخاب کی آزادی حاصل نہیں ہی طالبان نے تمام افغانوں کے انسانی حقوق کے احترام کی یقین دہانی کروائی تھی افغان خواتین کی تعلیم روزگار اور نقل و حرکت پر پبندیاں ختم کی جائیں افغان بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے جو لوگ ایسی فالیسیوں کے ذمہ دار ہیں ان کے خاندان کے بیدے بیرو کے جائیں گے پرطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ چائنہ کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں برتی برتری مغربی ممالی کے لیے ایک فوری پڑیشان کرنے والا مسئلہ ہے جنہیں اپنے اثر و رسوخ اور اقتار کے دفاع کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے ٹیکنالوجی نہ صرف مواقع حاصل کرنے مقابلے اور دعوان کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کنٹرول اقتار اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے بھی ایک میدان جنگ ہے انہوں نے چائنہ کی سیٹلائٹ نیوگیشن اور ڈیجیٹل کرنسی میں برتری کی بات کی کیونکہ چائنہ ڈیجیٹل یو آن لانچ کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ چینی کیا دکھ اس ترقی کو ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے تاکہ اپنے اثر و رسوخ میں آنے والی مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکے انہوں نے مغربی ممالک سے اپیل کی کہ وہ اگلی نسل کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں برطانیہ کو یہاں رہنے والے تینی شہریں سے کل مسئلہ نہیں ہے جو یہاں کاروبار زندگی میں اہم قدار ادا کرتے ہیں چائنہ ٹیکنالوجی اور معیشت میں برتری کیلئے ہر قسم کے حد کندے استعمال کر رہا ہے وہ مختلف ممالک کو اپنے دشمنوں کی طرح دیکھتا ہے جبکہ دوستو چائنہ کا کہنا ہے کہ چائنہ فنینس اور ٹیکنالوجی میں اسیے ترقی کر رہا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے وہ کسی کو نشانہ نہیں بناتا اور نہ ہی دھنکاتا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے صحبزاد حمدہ شہباز ایف آئیے کی جانب سے دائر سولہ ارگ روپے کی منی لانگنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں ایف آئیے نے عدالت کو بتایا تھا کہ شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے آکاؤنٹس میں براہ راست پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں شہباز شریف کے وقیر نے بتایا کہ تفتیشی آفیسر نے گواہوں کے بیانات کو دور مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ایک سو اکسٹھ کے بیانات میں کسی گواہ نے شہباز شریف اور حمدہ شہباز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی تحریری دلائل عدالت میں جمع کروائے عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی درخواستے منظور کر لیں عدالت نے محفوظ مختصر فیصلہ جاری کیا جبکہ تفصیلی اور تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا شہباز شریف کے خلاف شوگر ملز کاروبار کے ذریعے نومبر دو ہزار بیس میں سولہ ارب روپے کے منی لونگن کا مقدمہ ایف آئیہ نے درج کیا تھا مارچ دو ہزار بیس میں ایف آئیہ نے مقدمہ کا چلان عدالت میں پیش کیا تھا جو سات والین پر مشتمل تھا جبکہ مقدمہ میں سو گواہ بھی شامل کیا گیا تھے عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے تین ملزمان کو اشتہاری بھی کرا گیا تھا جبکہ مقدمہ کا ایک ملزم مقصود چپڑاسی بیرون ملک انتقال کر گیا تھا جبکہ تیسرا ملزم تاہر مقبی بھی اشتہاری تھا عدالتی فیصلہ آنے کے بعد علیگی کارٹنوں نے عدالت کے باہر جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیا ہے کہ آمدن سے زائد اساسے پولی دنیا میں جرم تصور ہوتے ہیں پاکستان میں اب نیب ترامیم سے ملزم کرپشن کو فروغ ملے گا عالمی میار اور مقامی قانون کے تناظر میں نیب ترامیم کا جائدہ لیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیا کہ کیا نیب سے بچ نکلنے والے کسی اور قانون کی زد میں آ سکتے ہیں نیب ترامیم کے بعد پچاس پروڑ سے زائد کی کرپشن ثابت کرنا بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے جسٹس اجازال احسن نے بھی کہا کہ نیب ترامیم سے منظم کرپشن کو فروغ ملے گا نیب میں عوامی اہدے دار کے فرنٹ مین اور بچوں کے مالی فائدے پر بھی کیس نہیں بنے گا مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب ترامیم کی گئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا نیب تحقیقات پر خرچ ہوئے عربوں روپے ضائع ہونے دیے جائیں کیا احتساب عدالتوں کے ججز پر شک ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست کے موقع پر عدالت میں پیشی سے قبل صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر زمانت نہ ہوئی تو کیا ہوگا جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے تیاری کر رکھی ہے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں صحافی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ خون ٹیپ ہوتے ہیں جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ یہ میشن سیکیورٹی کا ایشو ہے انہوں نے کہا کہ انصار عباسی نے تین مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری اور آزم خان کی آڈیو موجود ہے ایجنسیز کا کام وزیر اعظم کی پروٹیکشن ہوتا ہے صحافی نے پھر سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس پر عمران خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے صحافی نے پھر سوال کیا کہ نون لی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھگا بھگا کر ماریں گے جس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے خوبصورت جواب دیا کہ میرا سٹیمنا شریفوں سے زیادہ ہے صحافی نے پھر سوال کیا کہ طاقتور لوگ کون ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ یہی اینارو والے آپ اعتداد احسن کا بیان دے ہیں ایجنسوں کا کام یہ نہیں کہ خون ٹیپ کریں اسے ریلیز کیا جائے عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا سولہ ارب روپے کا سیدھا سادھا کیس تھا اس میں کوئی دورائی ہی نہیں تھی ہینڈلر جانتے تھے ان کو سب پتہ تھا عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے یہ کر رہا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو سیکیورپی تھرڈ سمجھتا ہوں میں نے فیفلہ کیا ہے کہ جن کے اساسے باہر ہوں ان کو کوئی اغدا نہیں دینا جب میری حکومت تھی تو تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی تہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ جب چیلنگ ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے حکومت میں رہ کر پتا چلا کہ پاکستانیوں کے تو اربوں روپے باہر ہیں آئی ایم ایسے چھے ارب ڈالر کے لیے اپنی آزادی تک چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کامپیں ٹامنے والا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر ان کو اس طرح بھاگنے سے کیا ملے گا ہمیں کرز کی ادائیگی کے لیے ڈالر چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آرام سے باہر سے پیسے مل جائیں گے تو یہ غلط ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو اغدا نہیں دینا جن کے اساسے باہر ہوں جبکہ ان حکمرانوں کے پیسے باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میری حکومت تھی تو تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی تاہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی مجھے ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو کسی بڑی طاقت سے بھی مقابلہ کر لیتا وہاں ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے حیران کن طور پر پرانے دور میں استعمال ہونے والی اشیاء اور نوادرات کی بڑی تعداد اپنے گھر میں جمع کر کے گھر کو ایک میوزم میں تبدیل کر دیا سعودی عرب کی زندہ دل خاتون حویدہ حساوی نے گزشتہ پچیس سال سے نوادرات جمع کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے پچھلے اڑائی عشرے سے وہ ایسی دس ہزار نوادرات اور برسوں پہلے استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتی رہی ہیں یہ نوادرات سعودی عرب کے پرانے طرز زندگی کی آج بھی ایک جھلک پیش کرتی ہے اس عورت کی عمر دو سو اکاون سال ہے مگر کیسے ہاں حیران نہیں ہونا لیکن یہ سچ ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ سچ کر دکھایا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق ششی دیوی کی عمر دو سو اکاون سال ہے الیکشن کمیشن کی اس غفلت سے خود ششی دیوی بھی دھنگ رہ گی اس کی اصل عمر پچپن سال ہے لیکن الیکشن کمیشن کے عداد و شمار کے مطابق اس کی عمر دو سو اکاون سال ہے ششی دیوی نے شناختی کارڈ کے لیے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن نے ششی کا شناختی کارڈ تیار کر کے اس کو جاری کر دیا شناختی کارڈ نے ششی کی عمر دو سو اکاون سال لکھی ہوئی تھی تو ہوکو یونیورسٹی اور حساس پیماشی آلات تیار کرنے والی ایک جاپانی کمپنی نے ایک ایسا نظام واضح کر لیا ہے جس کی مدد سے کسی بھی شخص کی سانس سے کرونا کی تشخیص کی جا سکتی ہے یہ آلہ تین حصوں پر مشتمل ہے آلے کا پہلا حصہ تقریباً پانچ منٹ تک چھوڑے گئے سانس کو جذب کرتا ہے دوسرا حصہ سانس میں موجود تمام کرونا کو غیر فعال بناتے ہوئے پروٹینز حاصل کرتا ہے جبکہ تیسرے حصے میں پروٹینز کا تجدیہ کیا جاتا ہے یہ آلہ تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائز تقریباً ایک گھنٹے میں نتائج دے سکتی ہے اس آلے کی کامیابتی بھی آزمائش دس متاثرہ افراد پر کی گئی ہے جو کامیاب رہی ہے حال ہی میں ایک ایسا پرندہ الاسکا سے پرواز کر کے بارہ ہزار کلومیٹر دور نیوزی لینڈ پہنچا ہے تحقیق کے مطابق یہ پرندہ نہ رکا اور نہ ہی کہیں اترا اور اپنا سفر گیارہ دن میں مکمل کیا اس طرح سائنس دانوں نے پہلی بار کسی پرندے کی طبیل ترین پرواز ریکارڈ کی ہے یہ دار چینی کے رنگ کا ایک بڑا اور شور مچانے والا پرندہ ہے لیکن اس کی نقل مکانی کی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے ہر سال ایسے لا تعداد پرندے الاسکا سے نیوزی لینڈ تک جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک خاص پرندے نے تمام ریکارڈ توڑ کر خود سائنسانوں کو بھی حیران کر دیا پرندوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے اسے طویل نقل مکانی اور انتھک پرواز کیلئے پیدا کیا ہے ان کے جسم میں غیظہ کی بجت اور توانائی کا قدرتی نظام موجود ہوتا ہے ایک عرصے تک تو اس تو ان پرندوں کو نیوزی لینڈ میں خوشبکتی کی علامت سمجھا جاتا رہا تھا پرتگال میں ایک ایسا قومہ ہے جہاں سے نیلی روشنی نکلتی ہے لوگ اس میں سکہ ڈال کر منت مانگتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں پرتگال میں ایک ایسا قومہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے نیلی روشنی نکلتی ہے حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ قومہ کی اندر روشنی کا کوئی نظام نہیں روشنی کہاں سے آتی ہے یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے اس قومے کو خواہش مند قومہ بھی سمجھا جاتا ہے لوگ اس میں سکہ ڈال کر منت مانگتے ہیں تاہم یہاں آنے والے سیاہوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومے کے اندر روشنی کہاں سے آتی ہے لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے اس قومے کی گہرائی چار مندلہ عمارت کے برابر ہے جو زمین میں گہرائی میں جاتے ہوئے تنگ ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ کرنے کا بہت شکریہ